بھارت سے ملی ہار کے بعد انگلینڈ کے کھلاڑیوں نے بھارت پر دیا عجیب و غریب بیان یہ شیسوی جیسوال پر کچھ ایسا کہا جسے سن کر آپ کبھی خون کھول اٹھے گا لیکن اب انگلینڈ کے کھلاڑیوں کو ان کے ہی دگجوں نے موت اور جواب دے دیا ہے ناصر حسین اور مایکل وون نے تو یہ شیسوی جیسوال پر کچھ ایسا کہا جسے سن کر آپ کبھی دل خوش ہو جائے گا جیہاں دوستو بتائیں گے پوری خبر تو اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی شیسوی جیسوال کے فین ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور کمنٹ کر بتائیے گا کہ اس میچ کا ہیرو کون ہے دوستو پانچ میچوں کی ٹیسٹ سیریز میں بھارت نے دو ایک سے بڑت حاصل کر لی ہے ہیدرباد میں پہلا میچ ہارنے کے بعد بھارت نے وائز ایک اور راجکورٹ ٹیسٹ میں جیت حاصل کی ہے سیریز کا چوتھا میچ 23 فروری سے راچی میں ہوگا انگلینڈ کے پلیئرز کی آلوچناب خود ان کے پورو کرکیٹرز کر رہے ہیں مائیکل وان اور ناصر حسین جیسے دگجو نے انگلینڈ کے اوپنر بن ڈکیٹ اور جیمس انڈرسن کی کلاس لگائی ہے دراصل جب یہ شیسوی جیسوال نے انگلینڈ کے خلاف میچ کے تیسرے دن تابر توڑ بیٹنگ کی تھی تب اس کو لے کر بن ڈکیٹ نے کہا تھا کہ انگلینڈ کی کھیلنے کے طریقے نے دنیا بھر کے بلے بازوں کو تیز کھیلنے کے لیے پریڈیت کیا ہے ڈکیٹ نے تیسرے دن کا کھیل ختم ہونے کے بعد کہا تھا جب آپ وپکشی پلیئرز کو اس طرح کھیلتے دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اس بات کا کریڈیٹ لینا چاہیے کہ یہ لوگ باقی لوگوں کے الگ طریقے سے ٹریسٹ کرکٹ کھیل رہے ہیں باقی پلیئرز ٹیمز کو ایسے اٹیکنگ کرکٹ کھیلتے دیکھنا عصہ بڑھانے والا ہے اس پر بات کرتے ہوئے مائیکل وان نے کہا ڈکیٹ کا ماننا ہے کہ یہ شیسوی جیسوال جس طرح سے بلے بازی کر رہے ہیں اس کے لیے ان کی ٹیم کو کریڈیٹ ملنا چاہیے وہ ایسے بول رہے جیسے کہ اتحاس میں کسی بھی کھلاری نے کبھی آکرامک شاٹ نہیں کھیلا ہو وہی مائیکل وان نے جیمز انڈرسن پر بھی نشانہ سادہ ہے انڈرسن نے دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوران کہا تھا کہ اگر کوئی سکور بورٹ پر چھے سو کا ٹارگٹ بھی ہوگا تو ٹیم ڈرو کے بجائے جیت کے لیے جائے گی اس کو لے کر وان نے کہا جیمی انڈرسن نے وائز ایک میں کہا کہ وہ چھے سو رن کا پیچھا کریں گے بن ڈکیٹ نے اس ہفتے کہا تھا کہ ٹارگٹ جتنا زیادہ ہوگا اتنا اچھا ہوگا لیکن وہ چار سو چوتیس رن پیچھے رہ گئے یہ لوگ ڈرو کے لیے نہیں کھیلنے کی بات کرتے ہیں لیکن میرے حساب سے یہ ٹیسٹ کرکٹ کے لیے بہت اپمان جنگ بات ہے ڈرو اس کھیل کا ایک میتپون حصہ ہے وہیں دوسرے انگلینڈ کے پورو کپتان اور دگج ناصر حسین نے بن ڈکیٹ کو جواب دیتے ہوئے کہا یہ شسوی نے اپنی کڑی محنت اور پرورش سے سیکھا ہے انہوں نے آپ سے نہیں سیکھا وہ آئی پیل سے سیکھے ہیں آپ کو انہیں دیکھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے ناصر نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ انگلینڈ کی ٹیم ڈریسنگ روم میں جا کر خود کا آکلن کر رہی ہوگی اور یہ شسوی سے سیکھنے کی کوشش کر رہی ہوگی دوسرے انگلینڈ کے دگجوں نے تو ان کے ہی کھلاریوں کو موت اور جواب دے دیا ہے اور انہوں نے جیسوال کی ایسی تعریف کی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اب جیسوال کا انٹرنیشنل کرکٹ میں خد کتنا بڑھ چکا ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے سمیں میں جیسوال ایسا ہی پردرشن کرتے رہیں گے اپنی ریکمینٹ ضرور کریں